اگر ایک پسٹن میں بھری ہوئی ہوا کو کمپریس کرے وہ بھی اس کے اصلی وولیوم کے سولوے حصے تک تو پسٹن سلینڈر کے اندر روم ٹیمپریچر سے تاپمان بڑھ کر تین کو پگھلانے لائک تک پہنچ جائے گا اب یدی اسی تاپمان پر سلینڈر کے اندر اوائل کا سپری کیا جائے تو وہ طرح آگ پکڑ کر بہت بڑا دھماکہ کرنے لائک او جا اتھپن کرے گا اور یہ چیز دنیا میں پہلی بار روڈولف ڈیزل نے بتائی تھی یدی آپ ایک بیکر کے اوپر ربر چڑھا کر اسے گرم کریں تو بیکر کے اندر کی ہوا فیل کر ربر پر دباو ڈال کر اسے فیلا دے گی اب اسی ریزلٹ کو روڈولف ڈیزل نے استعمال کر کے یہ بتایا کہ فیول اوائل کے جننے کے بعد پیدا ہونے والی گیسز پسٹن کو نیچے کی طرف دھکیل کر انجن کو چلانے لائک ضروری اورجہ اتھپن کرے گی اب روڈولف ڈیزل نے سب سے پہلے سیلنڈر کو موٹا کیا تاکہ وہ لگاتار فیلتی ہوئی گیسز کے دباو کو جھیل سکے اس کے بعد سیلنڈر ہیڈ میں چھید کر کے تازی ہوا کو اندر اور جلی ہوئی گیسز کو باہر نکالنے کا راستہ بنایا اور لگایا اس میں ایک بہتر ایٹومائزر یعنی فیول انجیکشن یونٹ کو اس میں پسٹن روڈ اور ساتھ میں کنیکٹنگ روڈ کو لگا کر اس کا رف ڈیزائن پورا کیا گیا روڈولف ڈیزل ایک مہان مکینیکل انجینئر یہ کس دیش کے ناغرک تھے